السلام علیکم قرآن ترجمہ سورہ شمس آیات ایک تا پندرہ سورہ لیل آیات ایک تا اکس سورہ دوہا آیات ایک تا گیارہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے چاند کی جب آتا ہے وہ پیچھے سورج کے قسم ہے دن کی جب نمائع کر دیتا ہے وہ سورج کو قسم ہے رات کی جب چھپا لیتی ہے وہ سورج کو قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس نے اسے بنایا قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اس نے اسے پھیلایا قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس نے اسے ہموار کیا پھر الہام کر دی اس پر بدی اس کی اور پرہزگاری اس کی یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا نفس کو اور یقیناً نامراد ہو گیا وہ جس نے خاک میں ملایا اس کو جھٹلایا سمود نے بسبب اپنی سرکشی کے جب بپر کر اٹھا ان کا سب سے بڑا بدبخت شخص تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری سے مگر جھٹلایا انہوں نے اللہ کے رسول کو اور حالات کر دیا اونٹنی کو آخرکار تباہی اور بربادی نازل کر دی ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے اور برابر کر دیا ان کو اور نہیں کوئی خوف اسے اس کے برے نتیجے کا سورہ اللیل آیات ایک تا اکیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھاپ لے اور دن کی جب وہ روشن ہو اور قسم ہے اس کی کہ پیدا کیے اس نے نرو مادہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں سو وہ جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ مانا بھلائی کو سو توفیق دیں گے ہم اس کو راحت کے راستے کی اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی بڑھتی اور جھٹلایا بھلائی کو تو ہم پہنچائیں گے اسے سختی میں اور ناکام آئے گا اس کے اس کا مال جب گرے گا وہ گڑھے میں بے شک ہمارے ذمہ ہے راہ دکھانا اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت کے اور دنیا کے بھی پس میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے نہیں جھلسے گا اس میں مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا اور بچا لیا جائے گا اس سے وہ بڑا پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال پاکیزگی کی خاطر جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی ایسا احسان کہ اس کا بدلہ دیا جائے محض خوشنودی چاہنے کی خاطر اپنے ربِ عالیٰ کی اور انقریب وہ خوش ہو جائے گا سورہ دوہا آیات ایک تا گیارہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے نہیں چھوڑا تم کو تمہارے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا اور یقیناً بات کا دور بہتر ہے تمہارے لئے پہلے دور سے اور انقریب عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب کہ خوش ہو جاؤ گے تم کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تم کو یتیم پھر ٹھکانا فراہم کیا اور پایا تم کو ناواقف راہ تو راہ دکھائی اور پایا تم کو تندست سوغنی کر دیا لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرنا اور جو سوالی ہو نہ جھڑکنا اور جو نعمتیں ہیں تمہارے رب کی ان کو خوب بیان کرتے رہنا دیوًا 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 دیوًا